موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم تقریباً چوتھی بار ایک نامنے ہاتھ حافظہ قرآن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے چھے اگز بروز اتوار کو جیلم اکیڈمی میں آیا لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو انجینئر صاحب تک رسائی حاصل ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے انجینئر صاحب ہر اتوار کو آنسر سیشن کرتے ہیں جس میں علی بھائی براہ راست آ کر سب کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اس اجتماع میں تقریباً دو سے تین سو افراد شامل ہوتے ہیں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اٹھارہ سالہ طالب علم ایک تیز دھار چاکو لیے جھیلم اکیڈمی میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا یہ لڑکا چاکو لہراتے ہوئے کہتا کہ آج انجینئر کو قتل کر کر ہوں گا میرے راستے سے ہٹ جاؤ جو بھی میرے سامنے آئے گا اسے بھی قتل کروں گا لیکن سکیوٹی گارڈ اور کچھ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے دبوش لیتے ہیں ایک رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ اس لڑکے کا نام علی حسن رزوی ہے اور یہ جامعہ سیدنا ابو زرگفاری کا طالب علم ہے جو لاہور میں واقعہ ہے یہ مدرسہ تحریک لبیک پاکستان کا قائم شدہ ہے جو خادم حسین رزوی کے بیٹے ساد رزوی کے زیرے انتظام ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ لڑکا اکیڈمی میں پکڑے جانے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ان کا عشق رسول کہا گیا اس سے پہلے بھی ان شرپسندوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو مارنے کے لیے پلان بنائے تاکہ حق کی آواز کو دبا سکیں لیکن ہر بار کے ناکام حملے کے بعد علی بھائی پہلے سے زیادہ جو شو خروش کے ساتھ دافت حق کی تبلیغ کرتے نظر آئے اور ان دین کے لباس میں لپٹے علمہ سو کا رد کرتے ہوئے نظر آئے جو دین کے جگہ صرف اپنے اپنے فرقوں کی تبلیغ اور اشاعت کرتے پھرتے ہیں اب ان علمہ کے پاس علمی دلائل تو نہیں اس لیے یہ لوگ اوچی ہٹکندے اسمال کرنے پر اتر آئے ہیں اب تک علی بھائی پر حملہ کرنے والے تمام لوگ تحریک لبیک کے قارندے ہیں اب اس بات سے ہمارے ملک کے دینی مدارس کے لیول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ علمہ اپنے مدارس میں دینی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ اپنے طالب علموں کو بہکا رہی ہیں آئے دن قتل کے فتوے دے رہے ہیں وہ بھی دین کی خاطر نہیں بلکہ اپنے فرقے کی خاطر ان لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیم پر بھی کبھی غور و فگر نہیں کیا بلکہ قرآن کی تعلیم بھی صرف پیسے کمانے کے لیے حاصل کی ان لوگوں کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو اسے علمی میدان میں شکست دو اسے دلائل سے جواب دو لیکن بات وہی علم ہوگا تو رد کریں گے نا خیر ان بچوں کو گرفتار کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا حکومتی اداروں سے اپیل ہے کہ ان کے پسے پش لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو ان کمسن طالب علموں کا برین واش کر رہی ہیں اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے کیونکہ ان طالب علموں کو گرفتار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کی عظمت کو سلام اگر وہ چاہے تو کسی ملک میں بھی جا سکتے تھے اور یوٹیوب کے کمائی سے کروڑوں کما کر اپنی باقی کی زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ملک میں رہ کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کو ترجیح دی جہاں ان کی جان کو ہر وقت خطرہ لائق ہے آخر میں انجینئر محمد علی مرزا کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی علی بھائی کی حفاظت فرمائے علی بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور شہر پسندوں کے شہر سے محفوظ فرمائے دوستو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو اچھے لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ